سوامین مطرم دعا ہے شبی رجب المرجع با مقام کوٹی سشا سلانہ مجلس اعزاء جس دفج زاکر پرزن مخدوم باوہ زرغام عباس بخاری ملک علی رضا کھوکھر ناصر باس جویا وادی کے زاکرین خطاب فرمائیں گے شبی رجب المرجع با مقام جڑیہ والا سلانہ مجلس اعزاء جس دفج پرزن پروفیسر علامہ ظلفکار حیدر نکوی آف کراچی انشاءاللہ ٹھیک دستو یارہ بجے خطاب فرمائیں گے علامہ محمد عباس کو میلہ ہو علامہ انصر عباس اعزاء وادی کے زاکرین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے انیوی ماہ رمضان المبارک کی درمیانی شب با مقام دربار طربت حاجی شاہ مجلس اعزاء جس دفج زاکر سید آن سابر آف بحل وادی کے زاکرین خطاب فرمائیں گے تو ہن جناب دے سامنے زاکر احبیت وکیل آل محمد میرے واجب الاخترام واجب القدر عزت ماب شہن شاہ زکر فضائل مسائر ملک پاکستان دی نامور سکسیت بانی مجلس جناب سرکار علامہ اختر عباس غدیری صاحب آف آمن پر سیال انہوں نے فورا نہیں بات زاکر احبیت مدہ آل محمد شہن شاہ زکر فضائل مسائر سید مور یافتہ زاکر فخر علاقہ جناب زوار علی حیدر بخاری آف ببروالا خطاب فرمائیں گے باواز بولند حدیعہ سلوہ دست دعا برائمار فتح حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزکا توعن وطمت اہو فیہا تبیلا بے اسم الویان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دے علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لک فی نوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی رب فستجب دعانا و اقبل سنائنا و اجمبینی و بین اولیائنا بحق محمد و علی و سیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم من یوم اداوتہم الى قیام یوم الدین رب صلی علی محمد و علی محمد و اجل فراجہ علی محمد جبندہ چودہ کی کچہری میں آزر ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے باجماعت عبادت کا ثواب زیادہ ہوتے کشوش کرو صلوات باجماعت تلاوت فرمائے محمد و حلی بیتے اپنے اپنے مرہومین کو یاد فرمائے خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرہومین کی بلندی درجات کے لئے صلوات ہر زبان سے بلند آواز سے تلاوت فرمائے کافی ساری تعداد میں سادات و ممینین تشریف فرمائے ایک ایسی صلوات پڑھیں جو میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کا سبب بن جائے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدلی علیہی والصلاة علیہ لہا واللعنت علیہ لہا اما بعد فقد فکال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرجیم وَإِذْ بَوَّانَا لِعِبْرَاهِمَا مَكَانَ الْبَيْتُ وَأَنْ لَا تُشْرِقْ بِي شَيْعَا سَلْوَات بَلَنْ دَوَاسِكَ ایک ایسی صلوات پڑھیں مجلس میں تازگی نظر آئے اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکے بانیے مجلس ہونے کی حیثیت سے منتظمِ صفحِ ازا ہونے کی حیثیت سے صبح سے حاضر ہیں جب حکم موصول ہوا تو حاضری کے لئے حاضر مجلسِ ازا سید الشہداء مظلومِ کربلا دنیا میں جہاں بھی ذکرِ حسین علیہ السلام ہوتا ہے ذکر کس نے کروانا ہے منتخب حسین کرتے ہیں ذکر کس نے کرنا ہے منتخب شبیر فرماتے ہیں ذکر کس نے سننا ہے انتخاب شبیر فرماتے ہیں حسین علیہ السلام کے سارے سلسلے خود حسین انتخابِ خدا ہے اور مجلس انتخابِ حسین کا نام ہے میں نے کبھی بھی مجلسِ ازا اس نیت سے نہیں پڑھی کہ مجلس میں داد زیادہ ہوگی مجلس میں لوگ واہ واہ زیادہ کریں گے یا مجلس زیادہ لوگ سنیں گے تو میں بڑا ذاکر ہو جاؤں گا مجلس اس وجہ سے پڑھنی اور سننی چاہیے تاکہ زمانے کو بتایا جا سکے میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے یزید کے ساتھ نہیں یا علی بن عابی تعالی جتنے لمحات بھی آل محمد کے دربار میں حاضر ہوں موجودگی ہے آل محمد کو گواہ بنا کے میں ذکر حسین علیہ السلام کرنے چلا ہوں مہینہ ہے رجب المرجب کا عساق بھئی دعا فرمائیے گا اور رجب کے مہینے میں آل محمد کے گھر میں کئی محمد اترے کئی علی اترے یکم رجب المرجب سے جو سلسلہ آل محمد کے گھر میں انوارِ الہیہ کا شروع ہوا وہ تین رجب تک پہنچا وہ نو رجب تک پہنچا وہ گیارہ رجب تک پہنچا اور تیرہ رجب کو خانہِ خدا کے وسط میں علی ابن عبی طالب کو ظہور ہوا میں زمانے میں ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تیرہ سو سال سے ہم ممبر آل محمد پہ زیادہ فضائل علی ابن عبی طالب کے پڑھتے ہیں لوگ اتراج بھی کرتے ہیں کہ جب بھی شیعہ کا کوئی بھی ذاکر ختم ممبر پہ آتا ہے علی ابن عبی طالب کے فضائل زیادہ بیان کرتا ہے یہ رسول کا ذکر نہیں کرتے میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں ہم تیرہ سو سال سے فقط علی ابن عبی طالب کا تذکرہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جس دروازے کا عبد اتنا بلند ہے اس کا سردار کتنا بڑا ہوگا جو حاضر بیٹھے ذکر آل محمد ہم علی ابن عبی طالب کا تذکرہ اس وجہ سے کرتے ہیں لوگوں کو مصطفیٰ کا نام لینے کی تہذیب آ جائے لوگوں کو تذکرہ مصطفیٰ کرنے کا سلیکہ آ جائے ایک اور سوال جو کہ میں بہتر جانتا ہوں یہاں پہ اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں شیعہ بھی کسرس سے تشریف فرمائیں پروردگار تیری محبتوں کا مرکز تو مصطفیٰ ہے حق یہ بنتا تھا گھر جو تیرہ ہے وہاں مصطفیٰ آتے تو نے خانہ خدا کے اندر مصطفیٰ نہیں بھیجا مصطفیٰ کو بھیجا عبداللہ کے گھر اور اپنے گھر میں بھیجا علی ابن عبی طالب کو اور منظر بڑا خوبصورت ہے کم از کم چالیس بندے دیکھ رہے تھے حالانکہ بھائی حیدر شاہ جی ابو طالب کی حویلی بھی کعبہ سے کم نہ تھی مگر خدا کا حکم آیا آئے فاطمہ بنت عصد ابو طالب کا قبلہ نمہ گھر چھوڑ میرے اس گھر میں آ جو میرا گھر ہے مگر میری پہچان کے قابل نہیں جو کعبہ ہے جو قبلہ نہیں جو اندہ آل محمد کا دربار میں عقیدت سے حاضر ہے اسی جملے سے مجھے اندازہ ہو جانا ہے مجھے کتنی دیر کس نویت کی گفتگو کرنی ہے سرکار فاطمہ بنت عصد نے ارادہ کیا کہ میں گھر سے باہر پہلا قدم اٹھاؤ ابھی دہریز کے بعد شہزادی نے پہلا قدم رکھا تھا ابھی جبریل زمین پہ آنا شروع نہیں ہوا ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا ابھی شریعت نے اترنا شروع نہیں کیا یہ پہلا موقع ہے حضرت جبریل نے عرش اولا چھوڑا وہ زمین مکہ پہ آیا اور علی ابن عابی طالب کی امہ کے استقبال میں خدا کا پیغام لے کے آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں جسم کی مجبوری نہ رکھتا اور اگر جسم رکھتا آج علی کی امہ کے اطرام میں میں مکہ خود ہوتا رہتا اللہ تو اڑا نعرہ قبول فرما گئے ڈرڈر کے نام علی دہ لہن دے ہو کر رولا شولا تو نہیں زاکر خطیب زیادہ کوشش کرتا ہے اسے داد مل جائے میں داد کی دینے لگا ہوں چھٹی بولنا میں کوئی نہیں میں نے تو ایک ایک عاشق حسین کی کلائی پہ پکڑ کے نجف علی کے دروازے پہ ایک ایک مومن کو مجلس سنائی ہوئی ہے اور وہ مجلس چھوٹی نہیں ہوتی جس میں چودہ موجود ہوں فکر بھئی پتہ میدانِ قیامت میں لگے گا مجلسِ عذا کروانے کا فائدہ کیا ہے مجلسِ شبیر میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے مجلسِ شبیر میں سانس لینے کا فائدہ کیا ہے میدانِ محشر سجے گا حسین ابنِ علی میدانِ محشر کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے یا حسین کا معتمی کھڑا ہوگا یا حسین کا عذا دار کھڑا ہوگا یا حسین پہ رونے والا کھڑا ہوگا یا حسین کا جلوس نکالنے والا کھڑاؤگا حسین ابن علی میداؤن محشر میں اپنے عزادار کو خود مجلس سنائیں گے یا اللہ جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا جنت کے ہر دروازے سے دو فرشتے باہر آئیں گے وہ آنکہ عاشق حسین کی کلائی پکڑیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے جنت عاشق حسین کے انتظار میں ہے شبیر کا ماتمی خدا کے فرشتے کات جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے یہ ممبر سجا ہے آل محمد کے ذکر کے لیے میں بسم اللہ کروں مالک نے آج قبول فرمائے یہ ممبر سجا ہے آل محمد کے ذکر کے لیے کسی کے مذہب پہ تانو تشریح میرا مذہب نہیں دوسرے کے قائد پہ گفتگو وہ کرتا ہے جس کے اپنے امام کا قب چھوٹا ہو اللہ نے مجھے بارہ معصوم اطاف فرمائے میں جس کے دروازے پہ بھی جاؤں وہ برابر مصطفیہ وہ برابر مرتضیہ اور اس ممبر نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ وہ اللہ ہے جس کا مصطفیہ نے کہا ہے بھئی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا ذکر کیا جائے جو صرف زبان تک محدود نہ ہو وہ دل میں اتر جائے فیصلہ تو انہیں خود کرنا ہے میں کسی نہیں آج تک خدا دیکھا ہے کسی سے ملاقات ہوئے تو میں نے ضرور دسیاد حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک صرف نام خدا صرف اسم خدا کہ کوئی ایسا ہے جسے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں آج تک خدا کے دیکھنے والا کوئی نہیں مگر میرے مذہب میں ایسے امام موجود ہیں جب میدان عرفہ میں سرکار حسین سے پوچھا گیا کیا آپ نے خدا دیکھا ہے تو سرکار حسین نے فرمایا تھا حسین اس کا سجدہ ہی نہیں کرتا جو اس کی آنکھ سے غافل ہو جائے ہم اس کا سجدہ ہی نہیں کرتے جو حجت کی آنکھ سے غافل ہو جائے ہر مذہب میں فقط خدا کا نام ہے میرے مذہب میں خدا کی دلیل ہے جب جملہ ختم ہوگا ہر بندہ کہے گا کہ بیٹا ممبر پہ سچ بول رہا ہے دہریہ ایک ایسا مذہب ہے دہریہ جو خدا کے وجود کے قائل نے حضرت مجلس کروائی بھی مجلس یہاں دی ہو گئی مجلس سنیاں دی ہو گئی اوہی ناوے تھی اوہی ناوے فقط اسی وڈے عاشق علی ابنے ابھی طالب دے جب آل محمد کا دربار سجتا ہے یہاں کافر بیٹھا ہوتا ہے یہاں مشرق بیٹھا ہوتا ہے سارے اکٹھے بیٹھیں ایک ہی محفل میں اور وہ دہریہ سرکار سادے کو کہنے لگا میں آپ کے خدا کو نہیں مانتا اعتماد دیکھئے گا رسول کے بیٹے کا سرکار نے فرمایا کیوں نہیں مانتا وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات بنانے والا خدا کوئی نہیں ہے کائنات اتفاق سے بنی ہے دو چیزیں ملی تیسری بن گئی تین ملی چوتھی بن گئی جیسے انسان چار چیزوں سے بنائے ایک انسان چار چیزوں کے ملنے پہ بن گیا انسان انسان سے ملا آدمیت پھیلتی چلی گئی بنانے والا خدا کوئی نہیں سرکار نے فرمایا دعویٰ کیا ہے تُو نے دلیل بھی تُو لے کے آئے گا مجھے نہیں بتا علی محمد کے دربار میں کون کس نیت سے حاضر ہے میں اپنی نوکری ادا کرنے کے لئے حاضر ہوں سرکار مجھے تھوڑا سا وقت دو میں اپنے دعویٰ کی دلیل لے آؤں گا سرکار نے فرمایا جا صوبے محشر تک کا وقت ہے تُو میرے خدا کے نہ ہونے کی دلیل لیا میں ثابت کر دوں گا میرا خدا ہے وہ واپس گیا اس نے ایک بوتل اٹھائی اس میں غلیز مادے اکٹھے کی وہ دھوپ پر رکھے تین یا چار دن کے بعد دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس بوتل میں پیدا ہو گئے کیڑے اس نے بوتل اٹھائی ہے سرکار کی محفل میں آگیا میں نے چاند دن پہلے کیا تھا دعویٰ آج لائے ہوں دلیل مجھے نہیں بتا آپ شیعہ ہیں یا سننی مگر آپ حسین علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں تو آپ کے دل میں محبتِ علی ابن عبی طالب محبتِ حسین ابن علی موجود ہے میں نے چاند دن پہلے دعویٰ کیا تھا آج دلیل لے کے آیا سرکار نے فرمایا اپنا دعویٰ بھی دہرہ دے اپنی دلیل بھی دکھا دے اس نے پہلے دعویٰ کیا میرا دعویٰ ہے کہ خدا نام کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے دو چیزیں ملتی چلی گئی کائنات کا وجود بنتا چلا گیا اس کائنات کے بنانے والا خدا کوئی نہیں ہے سرکار نے فرمایا آپ دلیل دکھا اس نے بوتل سرکار کے سامنے رکھی ان کیڑوں کا خالق میں ہوں تکیہ کی ٹیک سادے کی امام نے چھوڑی اور فرمایا ان کے خالق ہونے کا دعویٰ کرنے والا بتا سکتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے بتا سکتا ہے ان میں سے مذکر کتنے ہیں بتا سکتا ہے ان میں سے مواندس کتنے ہیں بتا سکتا ہے ان میں سے کون سا کیڑا کتنا عرصہ جئے گا جب مرے گا کون سی زمین پہ مرے گا جب مرے گا کون سی بیماری میں مرے گا جب مرے گا اس کی عمر کتنی ہو گئی یہ اتنے سوال سننے کے بعد اس کے چہرے پہ پریشانی ہوئی سادے کے نسینے پہ آتھ مارکہ فرمایا اور تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے یہ سب میں جانتا ہوں جب میں خدا نہیں پھر تو کیسے حاضر بیٹھاں تو بولی ذکر حسین ابن علی یہ سب میں جانتا ہوں پھر جب میں خدا نہیں تو خدا کیسے جس مصطفیٰ کی زبان کا اعتماد کر کے لوگوں نے نہ دیکھا ہوا خدا مان لیا وہ غدیر پہ علی دیکھ کے مکر گئے بھئی سلسلہ ہدایت کا خدا نے بھیجائے فقر بھئی اس نے نبی بنائے خود نبی نہیں بنا اس نے رسول بنائے خود رسول نہیں بنا پتہ نہیں ولایت کے حدے میں اللہ نے طاقت کتنی رکھی ہے کہنے لگا پہلا ولی میں خود اللہ دوسرا ولی میرا رسول اور تیسرا وہ جو نماز بھی پڑھتا رہتا ہے زکاة بھی ادا کر دیتا ہے ساڑھے تیرہ سو سالوں کے ممبر کو اس حالت میں لگتے ہوئے دو نظریہ اس ممبر پہ بیان ہوئے ایک نے کہا دیا علی ضروری دوسرا نے کہا دیا عمل ضروری ایک نے کہا دیا نماز ضروری دوسرا نے کہا دیا علی ضروری میں فیصلہ کرنے چلا ہوں مو مانگا انعام اس بندے کو لکھ کے دے کے جاؤں گا جو علی اور نماز میں فرق کر کے دکھائے تیرے دل میں ہے محبت علی اسے سنبھال کے رکھ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں تو علی کو کتنا مانتا ہے نہ کوئی کلیجہ چیر کے دکھا سکتا ہے علی چھپانے والی شائع کا نام ہے علی دکھانے والی شائع کا نام نہیں ایک گھر میں اگر پانچ یا دس افراد رہتے ہیں سب کا عقیدہ مختلف ہے باپ کا عقیدہ بیٹے سے نہیں ملتا بھائیوں کا عقیدہ نہیں ملتا اہل خانہ کا عقیدہ نہیں ملتا علی خدا نے جھگڑنے کے لئے نہیں بنایا نجات کے لئے بنایا ہے بتایا ہی اتنا گیا ہے ایک نے کہا دیا جی عقیدہ ضروری دوسرا نے کہا دیا جی عمل ضروری عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے عمل میرے مذہب کی زینت ہے جنت ملے گی علی کو ماننے پہ علی کے قریب کتنا رہنا ہے اس بات کا فیصلہ تیرا عمل کرے گا جنت کا سوال اس بندے کے لئے مناسب بھی نہیں جو علی کا دشمان ہے کوئی ایک حدیث دکھا دو ضعیف سے ضعیف کتاب میں پھٹی سے پھٹی روایت میں شیعہ کتاب سے دکھا دو سنی کتاب سے دکھا دو جس میں لکھا ہوگا کہ نماز پڑھنے پہ جنت ملے گی جب جہاں جس نے کہا اس نے یہی کہا جنت ملے گی محبت اہلِ بیت کا صدقہ جنہوں چاہی دیئے ہو علی انو ماننے لوے جنہوں نہیں چاہی دی ہو علی انو چھاڑ دے زندگی بڑی مختصر ہے توجہ میری جانب رکھیے گا زندگی بڑی مختصر ہے ایک قدم کی ٹھوکر لگے گی سامنے قبر ہے قبر کی چار نہیں قبر کی چھے دیواریں ہوتی ہیں اللہ اکبر جو چار فٹ سے نیچی ہو وہ دیوار کہلاتی ہے چھت نہیں کہلاتی اور زیر زمین کونے کو کہتے ہیں قبر تو مربوں کا مالک بھی ہوا نا اپنی قبر میں ایک بلش کے برابر اضافی جگہ نہیں رکھ سکتا تو بجلی ایجاد کرنے والا کیوں نہیں تو اپنی قبر میں سوئی کے برابر سراغ روشنی کے لیے نہیں رکھ سکتا جڑا جیندہ بیٹھا ہے آلِ محمد زکرج جس نے تیری گہری قبر کو اپنے چہرے سے منور کرنا ہے وہ حسین کا بابا ہے اتنی دشمنی کرنا ہے علی ابن ابھی طالب سے جتنی قبر میں برداشت کر سکے اور اللہ نے رکھے ہوئے پانچ فرستے دو نہیں آئیں گے پانچ فرستے اگر ہوگا مومن اس کی قبر میں آئیں گے مبشر اور نظیر وہ بشارت دینے آئیں گے زندگی علی کی ولایت پہ مشکل گزاری اب علی تیرے وارث بن کے آگے اور اگر جناب ہیں علی کی ولایت کے دشمن تو اللہ بھیجے گا منکر اور نقیر کو اور ایک پانچوں فرستہ بھی ہے جس کا نام اللہ نے رومان رکھا ہوا ہے اس کا لقب ہے فتان القبور اس کا کام ہے پہلی رات آکے وہ قبر کھول دے گا اگر مومن ہوگا وہ قبر تب بھی کھول دے گا اگر وہ منافع ہوگا وہ قبر تب بھی کھول دے گا اسی جملے میں میں سلام کر کے جانے لگا ہوں میری حاضری میرا پیغام مکمل ہو گیا بھائی آپ سے خطاب فرمائے گا یاد رکھنا یہ زندگی اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اپنا عقیدہ درست رکھنا اپنا عمل ٹھیک رکھنا تو کردار سے علی والا نظر آئے تجھے دیکھ لوگ یہ نہ کہیں یہ علی والا نہیں ہے اپنا کردار علی والا رکھنا جب پہلی رات قبر میں آئے گی یہ فرشتہ آئے گا جس کا نام رومان ہے اس کا لقب ہے فتان القبول یہ پہلی رات آکے قبر کھول دے گا اگر تو مومن ہوگا تیری قبر کو اتنا کھولے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا پانچ سو سال کے لیے تیری قبر میں دوڑ سکتا ہے اور اگر تو علی کا دشمن ہوا اس کے ساتھ چار فرشتے ہوں گے وہ ان فرشتوں سے کہے گا اور ایک قبر کی دونوں دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو علی کا دشمن آیا ہے اس کی پسلیاں توڑ دو علی کا دشمن آیا ہے مالک آپ کی محبت اور ولایت قبول فرمائے میرا پیغام مکمل ہو گیا میری نوکری مکمل ہو گئی وما علینا اللہ البلاء سوامین محترم موزز سوامین جملہ سحرات مومنین دعا ہے کہ ملک برادران دی سائیومین حتمالک مرزورت